اسلام علیکم ناظرین ہمایوں محبوب پاکستان کے ایک مشہور و مروف اسٹرالوجر ہیں جنہوں نے سال دوہزار بائیس کے جنوری کے چاند ابتدائی دنوں میں ہی پاکستانی پارلیمنٹ میں ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے عمران حان کے گھر جانے کی پیشنگوئی کی تھی اور اس وقت تک ابھی تحریکی ادھا مہتماد کا نام و نشان بھی نہیں تھا انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعظم عمران حان کے لیے دوہزار بائیس میں بطورے وزیراعظم اپنا کام جاری رکھنا نظر نہیں آتا یہ ان کی وزارت عظمہ کا آخری سال لگتا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال میں الیکشن بھی ہوتے نظر نہیں آتے تو ظاہر ہے پھر اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ یہ ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے وزیراعظم کو تبدیل کیا جائے گا ان کی اسی پیشنگوئی کو لے کر ہم نے دس جنوری دوہزار بائیس کو ایک ویڈیو بنا کر آپ کو اس پیشنگوئی سے اگاہ کیا تھا اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس وقت آپ اپنی سکرین پر ان کی اسی ویڈیو کا تھامنیل دیکھ سکتے ہیں ان کی یہ والی پیشنگوئی حرف بحرف پوری ہوئی جب ان ہاؤس تبدیلی آئی اور تحریک ادم اعتماد کے ذریعے اس وقت کے وزیراعظم عمران حان سابق وزیراعظم ہو گئے اور میاں شہباز شریف اگلے وزیراعظم منتحب ہوئے اب ہمائیوں محبوب صاحب نے دوبارہ نئے سیرے سے پاکستانی سیاست کی پیشنگوئیاں کی ہیں یعنی اس طرح کہہ لیں کہ تحریک ادم اعتماد کے بعد کے حالات کے حوالے سے انہوں نے پیشنگوئیاں کی ہیں کہ پاکستانی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ان پیشنگوئیوں میں عمران حان سمیت تمام سیاستدانوں کے حوالے سے پیشنگوئیاں موجود ہیں اور خصوصا ان کی تازہ پیشنگوئیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی والے انتہائی خوش ہو جائیں گے اور پی پی اور نون لیگ والے پریشان ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں انہی پیشنگوئیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے وقال آنے والے مہینوں میں سیاست میں کیا کچھ ہو سکتا ہے لہٰذا اس ویڈیو کو آہر تک دیکھیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر یہ بات یاد رہے کہ پیشنگوئیوں کے بارے میں آپ نے ایک بات جو ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اور آئندہ بھی جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا اس سب میں میرا یا کسی اور کا کوئی کمال نہیں ہے یہ غیب کا علم نہیں ہے بلکہ ستاروں کی مدد سے پیشنگوئی کا علم ہے جس کے ذریعے کی جانے والی پیشنگوئی میں غلطی کا احتمال بھی پایا جاتا ہے پاکستان کے مستقبل قریب کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک ایسے ستارے کا دور چل رہا ہے جس کی وجہ سے مشکلات آئی ہوئی ہیں اور مشکلات کا دور چل رہا ہے اور یہ دور مخترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے وقت سے شروع ہوا ہے یعنی ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ سے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان مسلسل مشکلات کا شکار رہا ہے میں ہمیشہ سے ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ سن دو ہزار بیس اکیس بائیس تائیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اور اٹھائیس پوری دنیا کے لیے ہی بڑے فیصلہ کن سال ہیں لہٰذا یہ دور پاکستان کے لیے بھی انتہائی آزمائش کا دور ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور ہمارے ملک پر اپنا رحم اور کرم فرمائے اس کے علاوہ ہمائیوں محبوب صاحب نے یہ بھی پیشنگوئی کی تھی کہ اپرل دو ہزار بائیس کے مہینے سے پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر آ رہی ہے کیونکہ اپرل کے مہینے میں سارے ستارے تبدیل ہو رہے ہیں اور پاکستان بھی اس مہنگائی کا بعدترین شکار ہونے جا رہا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے میری یہ پیشنگوئی غلط ثابت ہو لیکن نظر یہی آتا ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ حصوصا غریبوں پر یہ مہنگائی زیادہ اثر کرے گی بجلی کی طرح غریبوں پر گرے گی ان کی یہ پیشنگوئی بھی درست ہوتی نظر آتی ہے کیونکہ جیسے ہی حکومت پاکستان نے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہیں پاکستان میں پھر سے مہنگائی کا ایک طفان آ جائے گا فیلحال وقتی طور پر قیمتوں میں اضافہ رکا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک انتہائی ہترناک پیشنگوئی بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا بری طرح غیر یقینی کفیت کا شکار ہونے جا رہی ہے ان کے بقول میں دو ہزار اکیس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اشیاء ہراک کی سپلائی میں کمی واقع ہو رہی ہے اور اب اس کے واضح اثرات آپ کو نظر آئیں گے اور یہ ہراک کی کمی اللہ تعالیٰ کی نرازگی کی وجہ سے ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ وقت پاکستان کے لیے انتہائی حساس ہے اور میری پاکستان کے تمام ذمہ داران سے درہوست ہے کہ ایسے وقت میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس کے اثرات انتہائی گہرے اور دور رس ہوں اور وہ انتہائی غلط نتائج پیدا کریں اس وقت پاکستان میں عوام کا موڑ تبدیل ہوتا نظر آتا ہے اب آتے ہیں ان کی پیشنگوئی کی طرف جو انہوں نے عمران حان کے حوالے سے کی ہے عمران حان کے حوالے سے اہم ترین پیشنگوئی کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی والوں کے دل خوش کر دیئے ہیں انہوں نے پیشنگوئی کی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران حان کا چپٹر کلوز ہو گیا وہ لوگ ہام حیالی کا شکار ہیں عمران حان کو اللہ تعالی زندگی دے اور اللہ تعالی ان کی زندگی کی حفاظت فرمائیں لیکن اس وقت ان لوگوں کی سوچ انتہائی غلط ہے جو عمران حان کے سیاسی کیریئر کو ہتم سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں اس معاملے پر تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب عمران حان حکومت سے نکلے تھے تو اس وقت صرف ایک ستارہ تھوڑا سا ان کی حمایت میں تھا لیکن ان کی حکومت نہیں بچ سکی لیکن اب انتیس اپریل دو ہزار بائیس کے بعد ایک بہت بڑا ستارہ ان کی حمایت میں جا رہا ہے اور پھر مستقبل قریب میں ایک کے بعد ایک ستارے ان کی حمایت میں آتے جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مقبولیت اور عوام کا ان کے ساتھ لگاؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جائے گا اور ان کا مستقبل عوامی حمایت کے حوالے سے انتہائی شاندار ہے کیونکہ پیدائشی طور پر عمران حان کا ذائچہ ایسا ہے کہ اس طرح کے ذائچے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی رہتی ہے لہٰذا حکومت کی طرف سے عمران حان کے ساتھ جو مرضی کیا جائے ان کی کردار کشی کی جائے یا کیسیز بنائے جائیں یا ان کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جائیں عوام کی ان کے ساتھ ہم دردیاں بڑھتی جائیں گی اور ملک میں ایک عجیب سی فضاء پیدا ہو جائے گی اور یہ سب کچھ میری ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمران حان کے ذائچے میں لکھا ہوا ہے میاں شہباز شریف وزیر آزم پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس وقت شہباز شریف نے حالف اٹھایا اس وقت ان کا ذائچہ اوست درجے کا تھا اور اس وقت ان پر ایک ایسا ستارہ غالب تھا جس میں انسان سوچتا کچھ اور ہے ہوتا کچھ اور ہے نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے اور بڑی غیر یقینی سی کیفیت رہتی ہے لہٰذا ذائچہ کے حساب سے تو اس حکومت سے بہت زیادہ توقعات نظر نہیں آتی باقی اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا پاکستان کے حوالے سے انہوں نے پیشنگوئی کی کہ مئی جون اور جولائی دو ہزار بائیس انتہائی فیصلہ کن مہینے ہوں گے ان مہینوں میں بہت زیادہ سیاسی حلچل پیدا ہوتی نظر آئے گی لیکن یہ پیشنگوئی کرنا کہ اگلے الیکشن میں حکومت کونسی پارٹی بنائے گی یہ ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ یہ الیکشن کی تریح کا اعلان ہونے سے پہلے نہیں بتایا جا سکتا جیسے ہی الیکشن کی تریح دی جائے گی اس پر بھی ہم ویڈیو بنا کر ستاروں کی روشنی میں پیشنگوئی آپ کو پہنچا دیں گے لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران حان کے ساتھ حوام کا تعلق اور ہمدردی کا جذبہ بڑھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ 29 سپریل کو ایک بہت بڑا ستارہ ان کی حمایت میں آیا ہے پاکستان کے دشمن ممالک کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ دشمن ممالک کو پاکستان کے حالات سے خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ مستقبل قریب میں ان دشمن ممالک کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ پاکستان کے حالات سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوگا اب پاکستان کے قریب ترین جو ممالک ہیں واقعہ ہیں جیوگرافیکلی ان میں سے سب سے بڑے دشمن کون ہے یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو جناب ہمائیوں محبوب صاحب کی پیشنگوئیوں کے حوالے سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں اب اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ